ناظرین جہاں آج کل کی یوت سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے اور ہمیں پھر آئے روز اس کے منفی استعمال کرنے کے اثرات جو ہے دیکھنے پڑتے ہیں وہی نوجوانوں کی ایک ایسی تعداد بھی اس وقت ہمارے سماج میں موجود ہے جو سوشل میڈیا کا مضبط استعمال کرتی ہے اور اس سے جو ہے جو بھی سوشل میڈیا پر ان کے سیکھنے کے قابل ہوتا ہے اس سے وہ سیکھ لے کر اپنے زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا روزگار بھی کم آتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں شہری سرینگر کے ڈاؤن ٹون علاقے میں اور میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جن کا نام رتبہ جان ہے ناظرین یہ جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام یوٹیوب ہے جس سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہے اور یوٹیوب سے ہی انہوں نے جو ہے بیکنگ وغیرہ سیکھی ہے اور یہ آج شاندار کیکس بناتی ہے اور پھر ان کیکس کو یہ سیل بھی کرتی ہے آئیے کرتے ہم بات رتبہ جان سے ہی اور مزید کیا کچھ ان کی سٹوری وہ جاننے کی کوشش کریں گے خیر مقدم میں آپ کا ہماری چانل میں ہے رتبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی آپ کی سکولنگ وغیرہ کے بارے میں آپ کی ایجوکیشن وغیرہ کے بارے میں میرا نام رتبہ ہے میں سرینگر ایدگا گندر پورا سے بلانگ کرتی ہوں میری سکولنگ شاہن پبلک سکول سے ہوئی ہے ٹیسٹو میں نے سوڑا ہائر سیکنڈری سے کیا ہے اور ابھی میں پرسونگ گراجویشن اگنو تھرو کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ بیکنگ کرتی ہے آپ نے بیکنگ کپ سے شروع کی میں نے بیکنگ سٹارٹ کی 2021 میں ٹھیک ہے تو اگر ہم سب سے پہلے کی بات کریں گے جب آپ نے بیکنگ سٹارٹ کی اور اس کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیسا سپورٹ رہا الحمدللہ میرے گھر والوں کا سپورٹ اس میں بہت زیادہ رہا جب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو تب ہی میں کر سکی یہ کام جی تو آپ سب سے زیادہ مہارت کس چیز میں رکھتے ہیں بیکنگ میں کیکس ویڈنگ کیکس کسٹمائز کیکس اور چوکلیٹ ڈیٹس فلورل چوکلیٹس آپ نے ڈیٹس کی بات کی چوکلیٹ ڈیٹس کیا مطلب آپ مجھے بتا سکتے اس کے بارے میں نہیں ڈیٹس کی بات کی چوکلیٹ ڈیٹس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گی جی ماہم جیسے کی یہ آپ دیکھئے چوکلیٹ یہ ایک ڈیٹ ہے اس کو میں اندر سے گٹلی نکال کر میں اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کرتی ہوں میں مکشر بھرا ہے پھر میں نے اس کو چوکلیٹ میں ڈیپ کیا ہے پھر اوپر سے میں کچھ بھی ڈیزائنز وغیرہ آپ نے یہاں پر کسی کسی میں ڈرائی فروٹس بھی لگائے ہیں یہ کسٹمائز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے کہ جو مجھے کسٹمائز مطلب کسٹمائز بولے وہ وہ میں بناتی ہوں آپ نے کیکس کی بات کی تو آپ کتنے کیکس آپ ابھی تک بنا چکی ہے ابھی تک بہت سارے جو مجھے آرڈرز آئے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اور اس کے بعد آپ ڈیلیوری کے لیے کسی کو بیج سیاں کھو جاتی ہے میں خود بھی میں نے خود بھی ڈیلیور کیا ہے اور کسی کو بیج دی دیوں میں تو لوگوں کا کتنا روچھان رہا آپ کی کیکس کی اور بہت زیادہ جب انہیں ٹیسٹ کیا تو ان کو کالٹی بھی بہت اچھی لگی جب لوگوں نے آپ کے کیکس کو ٹیسٹ کیا کتنی اپری سیشن آپ کو ملی شکر اللہ کا بہت زیادہ کیونکہ جب انہوں نے میرے سے آرڈر لیا تو ان کو پیور ہارجینک بھی اور بہت زیادہ ٹیسٹ بھی آیا جب انہیں خود سے جب کسٹمائز کرتے ہیں لوگ تو پھر وہ کیک پہ اپنا نام دیکھتے ہیں جیسے کہ چوکلیٹس پہ اپنا نام دیکھتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی آپ نے بیکنگ سیکھی کہاں سے میں نے بیکنگ سیکھی ہے یوٹیوب سے ماشاءاللہ آپ کا سوشل میڈیا پر کچھ اکاؤنٹ وغیرہ ہے جی میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے creative sweets by rudba اور میں نے یوٹیوب چینل بھی کھولا ہے تو آپ کےکس بناتی ہیں آپ ڈیٹس بناتی ہیں اس کے مزید آپ کیا بناتی ہو اور میں کسٹمائز چوکلیٹس بناتی ہو مارکٹ میں بھی ہے بہت سارے چوکلیٹس تو جب لوگ ہم سے آرڈر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نام ہے ان چوکلیٹس پر تو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ چوکلیٹس پر ان کا نام لکھتے ہو ہاں اس کے کتنے آرڈرز آپ کو آتے ہیں بہت زیادہ تو میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت آپ جو ہے آپ اپنے جو بھی آپ کے پیسے لگتے ہیں وہ آپ خود ارن کرتے ہو آپ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہو نہیں کیونکہ ہمیں میں سب کو یہی بولنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی انڈیپینڈنٹ رہے میں پیڑھا یوگیرہ بھی خود کرتی ہوں مطلب مجھے نہیں پسند ہے کہ پیرینڈس میں میں ڈیپینڈ رہوں اور میں اپنی ماں کو بھی سپورٹ کرتی ہوں بینگین یونگسٹر آپ کے جب مکشمیر کے دیگر لڑکیوں خواتین کے لیے کیا میسیج رہے گی میری یہی میسیج ہے کہ ہر لڑکیوں بھی وہ انڈیپینڈنٹ رہے وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ رہے جو اپنا ٹائلینڈ ہے وہ لوگوں تک پہنچائے تب ہی وہ آگے بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی جی تو نازرین یہ تھی ہمارے ساتھ ردباجان جو بیکنگ کرتی ہے یہ اپنے بیکنگ میں انہوں نے الگ طریقے کی ٹیکنیکز استعمال کیے جس میں انہوں نے جو ہے ڈیٹس کو چوکلیٹ میں ڈوبو کر ایک نیا ہی چوکلیٹ ڈیٹ بنایا ہے یہ اس کی گھوٹلی نکال کر اور اس میں ڈرائی فروٹس کا مکسچر ڈالتی ہے پھر انہوں نے چوکلیٹ سرپ میں ڈوب ہو کر ایک ڈپ دیتی ہے اور پھر ایک الگی قسم کا ایک خجور ہمارے پاس آتا ہے جس کے کھانے والے بھی الگ ہی لوگ ہیں تو یہ تھی ردباجان کی سٹوری ایسے ہی مزید سٹوریوں سے ہم آپ کو روشناس کریں گے آپ کشمیر بلٹنیوز کے ساتھ بنے رہیے